بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیسے گا دوستو عمران خان کی سیاست پر انہیں جتنی داد دی جائے وہ کم ہے عمران خان ایک منچے ہوئے سیاستدان کی طرح اپنے مدد مقابل چودہ سیاسی پارٹیوں کو اس طرح سے دھول چٹا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں انہوں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جس کو کہتے تھے کہ اس کو سیاست نہیں آتی یہ تو کرکٹر ہے اس کو تو پتہ نہیں سیاست کیا ہوتی ہے آج وہ سارے کے سارے اس کے سامنے بھیگی بلی بن چکے ہیں کپتان نے لانگ مارچ کا اعلان تو کر دیا اور اس کے بعد لانگ مارچ کو جس انداز سے آگے بڑھانے کی حکمت عملی انہوں نے اختیار کی اس سے ان کی سیاستی بصیرت کو سلوٹ پیش کرنے کو دل کرتا ہے کیونکہ جس طرح سے انہوں نے اپنے لانگ مارچ کو اپنے ووٹ بینک میں اضافے کے لیے اور خاص طور پر جگہ جگہ پر جلسے جلوس کر کے اور ریلی کے ذریعے ایک الیکشن مہم کے طور پر چلایا اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی عمران خان نے جس طرح سے اس لانگ مارچ کو آگے بڑھاتے بڑھاتے 26 نومبر کو اسلامباد پہنچنے کا اعلان کیا تو اس کے ساتھ ہی حکومت کے حساب شل ہو گئے اور جواب دے گئے دوسری جانب ملکی معشت کی تباہ حالی اور آرمی چیف کی تائناتی جو کہ اپنی مرضی سے کروانے کے لیے یہ سر توڑ کوششیں کر رہے تھے اور دو دن پہلے خبریں آ رہی تھیں کہ نام فائنل ہو گئے ہیں جی اچھ کیسے سمری وزیراعظم کے پاس پہنچ چکی ہے اس پر مشاورت ہو رہی ہے کل دسخط ہو جائیں گے جبکہ دوسری جانب جب وزیر دفاع سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے تو علم میں نہیں ابھی تک سمری نہیں آئی دوسری جانب پھر تھوڑی تربہ خبر آئی کہ سمری پہنچ چکی ہے لیکن اب رانہ سناولہ نے رات گئے یہ کہا جی کہ اہم تائناتی کی سمری نہیں آئی اور یہ سمری نہ آنا ہماری بہت بڑی ناکامی ہے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے دوستو یوں کہیے کب سبل حکومت اور میلٹی اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں تھن گئی ہے حکومت کی جانب سے کوشش کی جارہی ہے کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف پانٹ کروائیں جس کے لیے وہ کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ انہوں نے اسی مقصد کے لیے ریجیم چینج آپریشن کیا تاکہ آنے والا نیا ان کا اپنی مرضی کا آرمی چیف ان کے لیے کھام کرے لیکن دوستو آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے اپنے اوپر ہونے والی تمام تر تنقید کا جواب دینے کے لیے اور امپورٹر سرکار کا ان کے خلاف محاص کھولنے کا اس انداز سے انہیں قرارہ جواب دیا ہے کہ یہ کسی کو مود دکھانے لائق نہیں رہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی مرضی کا آرمی چیف پر تائنات کریں گے عمران خان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا لیکن کپتان کی حکمت عملی نے حکومت کو چاروں شانے چھت کر دی اب چاروں جانب سے یہ گھر چکے ہیں مرضی کا آرمی چیف نہیں لگ رہا ملکی محشت تباہ ہو چکی پاکستانی عوام ان کے خلاف نفرت کا ووٹ پیدا ہو چکا ہے اور شاید خاکان عباسی کی جانب سے گزشتہ روز کہا گیا تھا کہ وزیراعظم کو اب از خود نوٹس لینا چاہیے لیکن وزیراعظم کے ایکشن لینے سے تخری کے عمل میں اب ہام پیدا ہو جائے گا سابق وزیراعظم اور سینئر لیگی رینما شاید خاکان عباسی نے اہم تائناتی کے حوالے سے کہا کہ سمری کا نا آنا حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے اب تک سمری کیوں نہیں آئی جبکہ دوسری جانب رانہ سناولہ بھی ہتے سے اکھڑ گئے انہوں نے کہا کہ اب سمری آئی یا نا آئی دو دن کا وقت دیتے ہیں تائناتی کا عمل ہم مکمل کر دیں گے یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ مقتدر حلقوں اور حکومت کے درمیان ٹھن گئی ہے رانہ سناولہ کی فرسٹریشن اس چیز کا ثبوت ہے اور جس طرح کا وہ بیان دے رہے کہ سمری آئی یا نا آئی تائناتی ہم کر دیں گے اس سے ان کی بخلاہت کا پتہ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا لیکن سمری ہر صورت آئے گی یہ ایسا فرض کیسے کیا جائے کہ سمری نہیں آئے گی اسی ہفتے آرمی چیف کی تائناتی کا نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی اتاتے چلے گئے عمران خان نے تو حکومت کو سرپرائز کرنے کے لیے 26 نومبر کو اسلامباد دانی کا اعلان کیا ہے جس کے بعد رانہ سناولہ نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو کر بات کرے اسلامباد کو نرگے میں نہیں آنے دیں گے بندوبست کیا ہوا ہے لانگ مارچ کے حوالے سے انہیں اپنی مرضی نہیں کرنے دیں گے انہوں نے کہا کہ عمران خان لانگ مارچ کے ذریعے اہم تائناتی کے معاملے پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں لیکن 26 نومبر سے پہلے تائناتی ہو جائے گی ان کا مارچ بے مانی ہو جائے گا لیکن دوستو رانہ سناولہ کی باڈی لینگوج اور رانہ سناولہ کے الفاظ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے ان کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے اور عمران خان نے ان کی منجی ٹھوک دی ہے عمران خان اس وقت بالکل ریلیکس ہاں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایشو نہیں جو مرضی آرمی چیف آ جائے اور ان کی جانب سے کہا جا رہے ہیں کہ عمران خان آرمی چیف کی تائناتی کے حوالے سے دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں رانہ سناولہ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان سیاستدان بن جائے سیاست میں واپس آئیں سیاستدان آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں ڈیڈ لاک ٹوٹتے ہیں مقابل سیاسی جماعتوں سے بات کریں تو کوئی حرفیں آخر نہیں ہوتا دوسرے جانب عمران خان نے لمبے عرصے کے لیے نگران سیٹ اپ کی پیش کش مسترد کر دی ہے نیجی ٹی وی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ عمران خان کو صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی اور مشترکہ دوستوں کے ذریعے پیغامات دیا گئے حالیہ رابطوں میں عمران خان کو پانچ ماہ کے نگران حکومت کا سیٹ اپ دیا گیا تاہم پی ٹی ایس چیرمین نے اس آپشن کو یکسر مسترد کر دیا انہوں نے کہا کہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے نگران حکومت کا کام ہوتا ہے کہ مقررہ وقت کے اندر انتخابات کروانا پیش کش کرنے والوں کے عمران خان سبیت نواز شیف سے بھی بیک ڈور رابطے ہیں اور حکومت اس آپشن پر راضی تھی تاہم عمران خان کی جانب سے انکار نے سیاسی صورتحال پر پھر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے دوستو واضح ہے کہ اس سے قبل عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے دعویٰ کیا تھا کہ نواز شریف طویل عرصے کے لیے نگران حکومت کے خواہش مند ہے دوسری جانب شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ جب تک نئے آرمی چیف کی تائناتی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا سیاست میں ٹھہراؤ نہیں آئے گا انہوں نے کہا کہ رانہ سناؤلہ کے یہ بیان کے بغیر سنبلی کے بھی نئے آرمی چیف تائنات کر دیں گے یہ خطرے کی گھنٹی ہے وزیر داخلہ کے بیان سے واضح ہو گیا ہے کہ سب اچھا نہیں ہے اور سب ایک پیج پر نہیں ہے خود دی اساسوں کے ریکارڈ کو لیگ کرواتے ہیں خود دی تحقیقات کا حکم دیتے ہیں سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک دیوالیا ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے اور یہاں نفس نفسی کا عالم ہے پانچ دن انتہائی اہم ہے پی ڈی ایم میں ٹوٹ پوٹ ہونے والی ہے انہوں نے کہا کہ کیر ٹیکر حکومت کی مدت نہیں بڑھ سکتی 26 نومبر دو بجے راول پنڈی عمران خان کے لانگ مارچ کا تاریخی استقبال ہوگا اور 30 نومبر تک فیصلہ ہو جائے گا آر ہوگا یا پار ہوگا تو دوستو یہ تمام صورتحال اس وقت پاکستان میں چل رہی جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے اہم رہنما کی جانب سے جو نواز شیف کی میٹنگ میں عمران خان اور عرش شریف کے قتل کی پلاننگ کے حوالے سے انکشافات کے وہ بھی اب آہستہ آہستہ ان کے خلاف گیم ہونا شروع ہو گئی ہے جیسے یہ انکشافات ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی نواز شیف اور اس کی فیملی دس روز کے لیے پانچ جورپی مالک کے سیر سپاٹے کے لیے نکل گئے ہیں فیملی کے افراد میں حسین نواز مریم نواز جنید صفدر اور آئیشہ جنید شامل ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ وہ نواز شیف جس کے پاکستانی جہاز کی طرف بڑھتے ہوئے پلائر لیٹس گرنا شروع ہو جاتے ہیں اب ان کی صحت ٹھیک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں اور کہا یہ جارہے کہ دوستو کہا یہ جارہا ہے کہ چونکہ لندن میں ان کے خلاف یہ کیس کھلنے والا ہے ان کو پیش ہونا پڑے گا کہ عمران خان کے قتل کی کوشش اور عرشت شریف کے قتل میں ان کا ہاتھ ہے اسی وجہ سے انہوں نے وہاں سے فرار ہونے میں آفیت جانی ہے پاسپورٹ امیگریشن آفیس سے نواز شیف کو پاسپورٹ بھیجوایا گیا ہے سابق حکومت نے کرپچن کیسز میں سزا ہونے کے وجہ سے نواز شیف کا پاسپورٹ منصوب کر دیا تھا جبکہ دوسری جانب یہ بتایا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت روہ سال نواز شیف کو عام پاسپورٹ پہلے ہی جاری کر چکی ہے اور اب یہ خاندان لندن سے بھی فرار ہو چکا ہے آنے والے دنوں میں شریف خاندان کے لیے مزید چیلنجز سامنے آنے والے ہیں دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوبارس